بات ہوگی وقف بورڈ کی جو آئے دن خبروں میں رہتا ہے آئے دن سوالوں کے گھیرے میں رہتا ہے وقف اب اسی وقف بورڈ سے جڑے قانون میں موڈی سرکار ایک بڑا بدلاؤ کرنے کی تیاری ہے موڈی سرکار کل صدن میں وقف بل پیش کرنے جا رہی ہے دگتار چل 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 رہی تھی اور اب کل کی تاریخ اس کو لے کر تیہ ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق کین سرکار نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو یہ بتایا ہے کہ وقف بل گروہار کو صدن میں پیش کر دیا جائے گا ویسے تو صدن میں پیش کیا جانا ہے تب ہی اس بل کو لے کر پوری جانکاری سامنے آئے گی کہ بل میں پراودھان کیا ہے کیا جوڑا گیا ہے کیا ہٹا لیا گیا ہے کیا تبدیلی کی گئی ہے لیکن سوطروں سمیلی جانکاری کے مطابق سرکار دوارہ لائے گئے بل کے تحت وقف بورڈ ادھنیم میں چالیس سے ادھک سنشودھن یعنی تبدیلیاں برلاؤں کیا جا سکتے ہیں کہ ان سرکار وقف بورڈ کو نینترت کرنے والے 1995 کی قانون میں سنشودھن کرنے کے لیے بل لے کر آ رہی ہے کیا کیا برلاؤں ہونے کی سنبھاؤں نہ آئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وقف بورڈ کی دراصل کیا تصفیریں رہی ہیں کیا وہ اہم فیکٹس ہیں جو چرچہ میں ہیں دراصل پہلا وقف ادھنیم جوارلال نہرو کی سرکار میں شودھن کیا گیا دنیا میں کسی بھی دیش میں وقف بورڈ کے پاس اتنی شکتیاں نہیں ہیں جتنا بھارت میں ہیں کسی مسلم دیش میں بھی وقف کے پاس اتنے پاورس نہیں ہیں جتنا انڈیا میں ہیں یا تک کہ سعودی یا امان میں بھی ایسا خانوم نہیں ہے وقف کے پاس زمین چلے جانے پر اس کو پلٹا نہیں جا سکتا ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے پاورفل لوگوں نے وقف بورڈ پر قبضہ کھر لیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سمپتی وقف کی بھارت میں ہے بھارت میں وقف سمپتی سب سے زیادہ ہے لیکن دو سو کروڑ کا بھی راجت سو جو ہے ریونیو جو ہے وہ ملتا نہیں ہے سچر کمیٹی جس کو مسلموں کی پرستی کے بارے میں جاننے کے لیے گھٹت کیا گیا تھا سچر کمیٹی نے وقف بورڈ میں پاردرشتہ لانے کی بات گئی تھی سچر کمیٹی نے ہی کہا تھا کہ دیش میں مسلموں کے حالت دلتوں سے بھی بتر ہے اور اسی کمیٹی نے کہا کہ یہ وقف بورڈ میں پاردرشتہ نہیں ہے پاردرشتہ کی ضرورت ہے ویسے وقف سمپتی کا اپیوک صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں تمام بڑے فیکٹرز ہیں فیکٹس ہیں اور ان میں سے کئی بدلے بھی جا سکتے ہیں کچھ کھولے کر سنشودھن کی بات کہی جا رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار وقف بورڈ بل لارہی ہے تاکہ اس میں ٹرانسپرینسی آسکے پاردرشتہ ہے ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار جو وقف بل لے کر آئے گی اس سے اس میں بدلاؤ کیا ہوگا سنشودھن کیا ہوگا وقف میں پاردرشتہ اور جواب دائی ہی لانے کے لیے جو ایکاؤنٹابلٹی ہے جواب دائی ہی ہے اس کے لیے وقف ادینیم 1995 میں سنشودھن کرے گی سرکار نیبل میں آگا خانی اور بہرا وقف کو بھی پریباشت کے جانے کے دراصل امید ہے اور کم سے کم پانچ سال سے مسلم دھرم کا پالن کرنے والے ہی چل اچل سنکپتی کو وقف کر سکتے ہیں نیبل میں وقف سے ملنے والے دھن سے ویدواؤں تلاق شدہ انات کا کلیان کی بات ہو سکتی ہے یہ سنبھا ہوئے یعنی جو ریونیو ہوگا اس کا استعمال مسلم انات مسلم ویدواؤں ملائیں اور ان کے لیے کیا جا سکے گا ایسا شاید پرابدان ہو اس کی سنبھا ہونا ہے سبھی ریجسٹر وقف سنپتی کی ڈیٹیل اور اگر ڈیڈ ہے تو وہ بھی دینا ہوگا سنپتی سے ملنے والے بھو راجس سیس اس کا ریٹ ٹیگز آئے کی ڈیٹیل بھی بتانے کی بات ہے وقف شبد کا جو دراصل شادی کرت ہے یہ ایشور کو ارپیت کرنا آپ دان سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو دان شبد ہے اسی سے تھوڑا سا سیملر وقف شبد ہے اور یہ قانون لاغو ہونے کے بعد اگر سرکاری سنپتی کو لے کر بیواد ہے کوئی ایسی پروپرٹی ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے تو ایسی ستھی میں سمپتی کی جانچ کلیکٹر کریں گے اور اپنی ریپورٹ راجس سرکار کو دیں گے اور ریپورٹ کے بعد راجس سرکار ریونیو ریکارڈ میں بدلاو بھی کر سکتی ہے ابھی تک اس طرح کی باؤنریشنز تھے لیکن وقف بل کو لے کر مسلم سمدھائے کی لوگوں کا کہنا کیا ہے ان کا ریکشن کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں پہلی ایسی اور ٹائم سے ہم ڈیمان میمورنڈم دے بھی چکے ہمارے علاوہ کئی ارگنیشن بھی ڈیچ چکے میمورنڈم تو سرکار کی ریسنگ ہم ویلکم کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جب تک آپ امینڈمنٹ بل کو پڑھ نہیں لیتے جب تک آپ کسی کو مسلم نہ کریں مجھے پوری امید ہے جو بھی بل آئے گا اسے ٹانسپرینسی آئے گی کیونکہ بہت بہت اچار پھیلا ہوا ہے وقف کے اندر جس کی سولیشن کی بہت سک ضرورت ہے اور کچھ پرویجن ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو کلیش ہے آپس میں ان کو سورٹ آر کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم سرکار کے ریسنگ کا ویلکم کرتے ہیں تو ابھی اگر وقف بورڈ میں کوئی امینڈمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے نیگٹیو سنس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کو سرکار پر بھروسہ ہونا چاہیے سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کو سمرپت سرکار ہے یہ کسی بھی طریقے سے نہ تو شریعت میں عمل دخل ہو گیا ہے نہ کسی طریقے سے وقف بورڈ کی پاور کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو سرکار وقف سے جڑے دو بل سنسد میں لے کر آئے گی ایک بل کے ذریعے مسلمان وقف قانون انیس سو تیس کو سماپ کیا جائے گا اور جو دوسرا بل ہے اس کے ذریعے وقف قانون انیس سو پنچانبے میں اہم بدلاؤ یعنی سنشدن ہو سرکار کا کہنا ہے کہ بل لانے کا مقصد جو ہے ادیش وقف سمپتیوں کا بہتر پروندھن بہتر سنچال لیں جیسا ہم نے آپ کو بتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وقف کی سمپتیاں بھارت میں ہیں لیکن ریونیو دو سو کروڑ سے بھی بہت کم ہے بتایا جارہا کہ اس بل کے ذریعے وقف بورڈ میں جاری انیمتاؤں پر بریک لگے گا وقف بورڈ کو اپنی سمپتیوں سے ہر سال خریب محض دو سو کروڑ کی ہی آمدنی ہوتی ہے اور نئے بدلاؤ کا مقصد یہی ہے کہ غیر خانونی طریقے سے کوئی پروپرٹی وقف بورڈ میں نہ جائے اور اس میں ٹرانسپرنسی ہو دوہزار نو میں باون ہزار کروڑ سے زیادہ پروپرٹیز وقف کے تہت دوہزار تیرہ میں آنکھلا چار لاکھ کروڑ تک پہنچ گیا اور دوہزار چوبیس میں ڈبل ہو کر آٹھ لاکھ کروڑ سے زیادہ پروپرٹیز وقف کے تہت اب آتی ہیں اور سرکار کے طرف سے کل لوگ سبھا میں اس کو لے کر بل لے کر آیا جائے گا لگ بگ چالیس سنشودنوں کی بات کہی جا رہی ہے اور ان چالیس سنشودنوں میں کئی سارے جو پاورز ہیں وہ کلیکٹر کو بھی دیے جا سکتے ہیں اور مثلا یہ بھی پراوہدان ہو سکتا ہے کہ بخ بورڈ میں زلا ستر پر دراصل کلیکٹرز کو بھی کچھ ادھکار دیے جائے اور امانہ جارہا کہ یہ برلاؤ بہت اہم ہوگا اور جیسے آپ نے خاص لوگ جو ہیں مسلم سمدھائے کہ ان کا ریاکشنز بھی سنا انہوں نے کہا کہ پہلے بل آنے دیجئے اس کو لے کر مثلید مت کریں تب ہی پتا چلے گا کہ آخر اس میں کیا پراوہدان کیے گئے ہیں اور اس کو ایک صدھار کی طرح دیکھنے کی ضرورت کا ذکر جو ہے مسلم طبقہ بھی کر رہا ہے